اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کو اس بات کی اترہ دیتے ہوئے بڑی مسئلت ہو رہی ہے کہ جہمہ تردیس مورتار نظام آباد ظلہ کی جانب سے دسوان ظلع حلقہ واری عظیم الشان اجتماع عام بروس عیدوار بارہ ڈیسمبر دوہزار اکیس بعد نماز مغرب تا رات دس بجے بمقام اردو حال مورتار زیر نگرانی عالی جناب وچی اللہ خان صاحب اور جناب محمد عارف صاحب مناقید ہونے جا رہا ہے جس دی صدارت عالی جناب عبدالواجد صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ اس عظیم الشان جلس عام میں اپنے ماں کو مسلح بچھاتے ہوئے دیکھ کر یہی بچی جب چار پانچ سال کی ہو جائے گی ماں کو مسلح بچھا کر دے گی اور یہی بچی جو ڈھائی تین سال کی ہے ماں کو نماز کرتے ہوئے دیکھے گی تو اسی کے بغل میں کھڑی ہو کر اپنے جیسی نماز وعدہ کرے گی وہ تمام ایک شنس جو ماں کرتی ہوئی نظر آتی ہے یہ بچیاں بھی وہی کریں گی یہ بچے بھی وہی کریں گے اس لیے کہ بچے نقال ہوتے ہیں صرف پروگرام میں بیٹھنا پروگرام سننا باہر جانے کے بعد ان کی تقریر اچھی تھی ان کی اچھی نہیں تھی یہ زور سے بولے وہ آہستہ بولے یہ کہنا یہ کمال نہیں ہے اللہ میری زندگی میں تبدیلی لے کر آئے اللہ ہمارے سننے والے بھائیوں کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے صرف شیخ نور الدین عمری حفیدہ اللہ خطاب فرمائیں گے آج امام بخاری کی ماں کی قربانی کی وجہ سے آج ہم ریکس بھرے پڑے ہوئے ہیں رواح البخاری رواح البخاری کتنے آسانی سے بول دیتے ہیں یہ رواح البخاری اتنے آسانی سے نہیں بنے یہ ماں کا کردار تھا بخاری بنا دیا امام شاہ فید بچپن میں نتیم ہو جاتے ہیں ماں نے ان کی تربیت کی ماں نے ان کو پالا ماں نے ان کو دین سکھایا ماں نے سب کچھ کیا وہ مالک کے والد صاحب بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں وہ مالک کہتے ہیں کہ میری ماں جب میں دس سال کا تھا تو میری ماں نے مجھے حافظہ بنا دیا اور خواتین کے لئے پردے کا نظم رہے گا انشاءاللہ تمام شرکہ کے لئے دعام کا نظم رہے گا آپ تمام حضراء سے پرزور اپل کی جاتی ہے کہ خود بھی تشریف لائیں اور دوست و حباب کو بھی ضرور ساتھ لائیں مزید معلومات کے لئے ان امرات پر رابطہ قائم کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی